جی اسلام علیکم ورحمت اللہ ورکاتو میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف لندن پہنچے بزریہ دبائی لندن پہنچے اور وہاں اپنے ایون فیلڈ فلیٹس کے سامنے صورتحال ایسی ہوئی کہ انہیں اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے پولیس بلانا پڑی جی ہاں میرے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف کو اپنے گھر میں داخل ہونے کے لیے پولیس کی مدد لینا پڑی کیا ہوا ہے یہ اور کیوں ہوا ہے یہ اور یہ کیا صحیح ہوا ہے اس پر بات کرنی ہے اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ پچھلے ایک دو دن سے اور خاص طور پر پچھلے ایک دن سے فواج چودری صاحب ان کی اہلیہ اور پاکستان طریق انصاف کے رو فرسن سلمان اکرم راجہ اور پاکستان طریق انصاف کے سوشل میڈیا والے گتھم گتھا ہیں لڑائی جاری ہے اور ایسی ایسی باتیں ہو رہی ہیں کہ جنہیں پڑھ کر دیکھ کر دکھ ہو رہا ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں اور اس پر بھی بات کرنی ہے کہ محمد رزوان کو وکٹ کیپر محمد رزوان کو قومی ٹیم ونڈے ٹیم اور ٹی ٹونٹی ٹیم کا کپتان بنا دیا گیا ہے سب سے پہلے یہیں سے بات شروع کر لیتے ہیں کہ محمد رزوان کو قومی کرکٹ ٹیم ونڈے اور ٹی ٹونٹی دونوں فارمیٹ کا کپتان بنا دیا گیا ہے اور انہیں کپتان بنایا گیا ہے اسٹریلیا اور زمبابوے کے خلاف سیریز کا بڑے بڑے نام ڈراب ہوئے ہیں اور کچھ ایسے نام بھی شامل کیے گئے ہیں جو نہیں ہونے چاہیے تھے جیسے سلمان علی آگا قومی ٹیم کے نائب کپتان مقرر ہیں کیے گئے ہیں محمد رزوان کپتان ہیں دورہ اسٹریلیا اور زمبابوے کے لیے پاکستانی ٹیم بابر آزم نسیم شاہ اور شہین شاہ فریدی دورہ اسٹریلیا میں شامل ہیں تینوں کو نہیں ہونا چاہیے تھے نئے لوگ بچوں کو نئے لڑکوں کو مواقع دینے چاہیے تھے ان تینوں کو کچھ عرصے کے لیے ریس دینے چاہیے تھے تینوں اچھے کھلا رہی ہیں کوئی شک نہیں ہے لیکن تینوں نے جو کچھ اس ٹیم کا سوا ستیہ ناس کیا ہے گروب بندی بنا کر گروب بندی کر کے اور آپس میں لڑ لڑ کر اور تینوں کی فارم ایسی نہیں ہے کہ اسٹریلیا کی پچوں پر یہ چل سکے ان کو شامل نہیں کیا جانا چاہیے تھا بہرحال ان کو شامل کر لیا گیا ہے اور تینوں لیکن ایک اچھی بات ہے کہ تینوں کرکٹرز کو زمبابوے کے خلاف آرام ان تینوں کو بابر آزم کو نسیم شاہ اور شہین شاہ فریدی کو زمبابوے کے خلاف آرام دیا گیا ظاہر ہے ذرا نسبتا کمزور ٹیم ہے لیکن بہرحال آج کل ہم بنگلہ دیش سے جب ہار گئے نیوزیلینڈ کے بچوں سے وہ مشکل سیریز بچا پائے آئرلینڈ سے پہلا ٹی ٹوئنٹی ہار گئے اور امریکہ کی مانگیت تانگے کی ٹیم سے ہم ورلڈ کپ ٹی ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں ہار گئے ایک سو انیس رنز بھارت کے خلاف نہ بنا سکے تو ہم آج کل کچھ بھی کر سکتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں کہ ساجد اور نومان کا شکریہ ادا کرنا چاہیے کہ ہم ٹیسٹ سیریز انگلینڈ کے خلاف جیت گئے لیکن ہم کچھ کرنے کے وہ بندوق ہے ہمارے پاکستانی ٹیم کو وہ بندوق کہتے ہیں جو جب چل گئی تو چل گئی نہ چلی تو مالک خود زخمی ہو جاتا ہے تو ہم کچھ بھی کرنے کی پوزیشن میں ہارنے پہ آئیں تو کسی سے بھی ہار جائیں جیتنے پہ آئیں تو کسی سے بھی جیت جائیں تو ان تینوں کو میرا خیال ہے بابر آزم کو اور نصیم شاہ کو اور شاہین شاہ فریدی کو ریسٹ دینا چاہیے تھا ان دونوں سیریز کے لیے محمد رسنین ونڈیڈ سکوارڈ کا حصہ ہیں ونڈے میں پہلی بار عامر جمال عرفات منحاس فیصل اکرم حسیب اللہ محمد عرفان خان اور سائم عیوب کو شامل کیا گیا ہے سائم عیوب اس سے پہلے ٹیسٹ تو کھیل چکے ٹی ٹونٹی بھی کھیل چکے ونڈے میں پہلی دفعہ شامل کیا گیا پہلی بار ٹی ٹونٹی ٹیم میں شامل کھلاریوں میں جہانداد خان اور سلمان علی آگا ہیں کامران غلام بھی ہیں عمیر بن یوسف بھی ہیں صفیان مقیم بھی ہیں یہ سارے ڈیبیو کر رہے ہیں اور بڑے کچھ بڑے نام ڈراب کر دیا گیا ہیں جن میں اسٹیلیا خلاف تین ونڈے میچوں کی سیریز میں آٹھ کریکٹرز جو بڑے تھے جو پہلے شامل تھے ان کو ڈراب کر دیا گیا ہے جن میں فخر زمان افتخار احمد شداب خان اور امام الحق آزم خان محمد عمر عماد وسیم اور عبرار احمد بھی ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے مگر مطلب یہ سارے ٹیم میں شامل نہیں ہوں گے فخر زمان پر ہل بتا اس میں کوئی شاق نہیں فخر زمان ایک کانٹینیو مسلسل پفام نہیں کرتا لیکن جس میچ میں چل جاتا ہے کمال پھر میچ جتوا جاتا ہے فخر زمان پر ہلکا پھلکا ہے مجھے باقی سارے تو ساروں کو تو فارق کرنا چاہیے تھا تو محمد رزوان کو کپتان بنا دیا گیا ہے ونڈے کا اور ٹی ٹونٹی کا آگے ہے اسٹیلیا کی سیریز ونڈے کی اور اسی طرح زمبابوے کے خلاف سیریز ہے ٹیم میں زیادہ نئے لڑکوں کو چانس دینا چاہیے تھا آپ نے ساجد علی اور نومان کو چانس دیا انہوں نے دو ٹیسٹ آپ کو جتوا کر انتالیس وکٹیں لے کر دو ٹیسٹوں میں چالیس میں سے انتالیس وکٹیں لے کر ثابت کر دیا آقب جوید کا شکریہ دا کرنا چاہیے ثابت کر دیا انہوں نے کہ جب آپ نئے ٹیلنٹ کو موقع دیتے ہیں تو وہ پفام کرتا ہے تو خیر واپس آتے ہیں اپنی سیاسی صورتحال پر اور سیاسی صورتحال میں نواز شیف صاحب سے نواز شیف صاحب پر گفتگو کرنے سے پہلے ان کے اڈیالہ جیل کے قیدی جو اڈیالہ جیل میں ہے پچھلے سولہ سترہ مہینوں سے جس کا آج کل میں ایک کلپ وائرل ہوا ہوا ہے سوشل میڈیا پہ عمران خان کہیں بیٹھے ہوئے تو ان سے کہا گیا کہ آپ بیرون ملک نہیں جائیں گے تو انہوں نے کہا کہ میں باہر کیوں جاؤں میرا کون سا باہر گھر ہے میرا گھر یہاں ہے میں یہی رہوں گا عمران خان مسلسل یہی ہے نواز شیف نے اپنا ریکارڈ نہیں توڑا بلکہ اپنا ریکارڈ قائم کیا کہ جب بھی انہیں موقع ملتا ہے وہ پتلی گلی سے نکل جاتے ہیں نواز شیف صاحب پر بات کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے بات کر لیتے ہیں جو پاکستان تحریک انصاف با مقابلہ فواج چودری ہے فواج چودری کے بھائی جیسا کہ پتا ہے فیصل چودری کو تحریک انصاف کی لیگل ٹیم سے نکال دیا گیا تو انہوں نے جو عمران خان سے ایڈیالہ جیل میں ملاقات کے بعد جو پریس کانفرس کی تھی اس پر تحریک انصاف کو اترازات تھے لہٰذا انہیں نکال دیا گیا تو اس پر سوشل میڈیا میں فواج چودری اور تحریک انصاف کے حامیوں میں لڑائی جاری ہے ازر مشوانی نے ٹویٹ کیا کہ فواج چودری صاحب آپ ایک بار پھر ظالم کی بجائے مظلوم کو ٹارگٹ کر رہے ہیں پاکستانی سالت میں سوشل میڈیا کی وجہ سے نہیں ہے فواج چودری صاحب نے ایک ٹویٹ کیا تھا جس میں انہوں نے اپنے بھائی کی حمایت کی تھی اور کہا تھا کہ یہ نائنصافی ہے اور میرے بھائی نے جو کیس لڑے اور جو کچھ اس کی پاکستان تحریک انصاف کے لیے اس کی حمایت ہے یا جو کوئی اس کی پفامس ہے یا جو کچھ اس کی خدمات ہیں اس کے بعد یہ صلاح نہیں ملنا چاہیے تھا تو اس کے بعد ازر مشوانی کا ٹویٹ آیا اور انہوں نے اس ٹویٹ میں فواج چودری صاحب کو ساتھی طور پر بھی رگڑا لگایا اور پھر بتایا کہ سوشل میڈیا جس پر تنقید کر رہے ہیں یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے ریجیم چینج کے بعد عمران خان کے کلاب بنائے گئے سارے منصوب خاک میں ملائے یہ سوشل میڈیا ہی تھا جس نے آٹھ فروی دوزار چوبی کو دھند لی کے تمام منصوبے سامنے لائے یہ سوشل میڈیا ہی ہے جس نے ہر پبندی کے باوجود عمران خان کی تحریک کو زندہ رکھا اور یہ آپ کو بھی پتا ہے کہ پینتیس پینتیس کیا بیعک وقت دو تین اکاؤنٹس بھی چلانا کسی عام بندے کے لیے ممکن نہیں ہوتا آپ وہی لائنیں بول رہے ہیں جو دوسرے وہ صحافی بولتے ہیں جو عمران خان کے خلاف ہیں جو کنتائی افسوس نہ فہد چودری صاحب نے اس کے جواب میں ٹوئٹ کیا آپ بار بار ظالم کو نشانہ بنانے کی تلقین کر رہے ہیں جناب ہم پاکستان میں بیٹھ کر مظالم ہی برداشت کر رہے ہیں اس وقت جب پوری پی ٹی ای یورپ امریکہ بیٹھی ہے یا آتی جاتی ہے میرا اور میرے خاندان کا نام اسی عل پر ہے یہ فہد طب صحیح کہہ رہے ہیں میں اس وقت انچاس مقدموں کا سامنا کر رہا ہوں پہلی دفعہ میں نے سنایا فہد چودری پر بہت سارے جھوٹے اور منگھڑت مقدمے ہیں اور عجیب و غریب مز کا خیز مقدمے ہیں لیکن انچاس ہیں یہ پہلی دفعہ پتہ چلے میرے بھائیوں پر مقدمے اس کے علاوہ ہیں لہٰذا یہ ہمیں نہ بتائیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے اس ظلم کے باوجود عمران خان کے ساتھ کھڑیں اور پاکستان کے ساتھ کھڑیں اب ڈیپینڈ کرتا ہے سوشل میڈیا کو سب سے پہلے پاکستان میں سپورٹ میں نہیں کیا تھا اب بھی میں سوشل میڈیا کو سب سے افیکٹیو کمیونکیشن سمجھتا ہوں لیکن یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زد کریں سب بھی زبردست ہے ایسا نہیں ہے ڈالر کمانے کی دورڈ میں اور بینل قومی ایجنسیوں کو کھیل میں بہت لوگ مس مس یوز ہو رہے ہیں اور ان اکاؤنٹس سے پی ٹی آئی کو ہرگز نہیں جڑنا چاہیے یہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں فواد چودری بہت سارے ایسے اکاؤنٹس ہیں جو پاکستان طریقہ انصاف کو فائدہ پہنچانے کے وجہ نقصان پہنچا جاتے ہیں اس پر پھر ازر مشوانی صاحب نے ایک دوسرا ٹوئٹ ٹھوکا فواد صاحب کل تک اب جنب آجوہ کی جن باتوں کا مزاک اڑاتے تھے آج خود وہی کہہ رہے ہیں شبلی فراز رعوف حسن سلمان اکرم راجہ سمیج جو لوگ مشکل ترین وقت میں خان صاحب کے ساتھ کھڑے نظر آئے آپ انہیں مسلسل اٹیک کریں گے تو لوگ جواب تو دیں گے ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ آپ تنقید یا اٹیک کریں اور آپ تو پورے سوشل میڈیا کو فیک اکاؤنٹ بول دیں اور پھر سے ایک بات ظالم پر تنقید کریں ظلم کا مقابلہ کرنے والوں پر نہیں فواد چودری صاحب کہاں رکنے والے تھے کہ اصل میں الٹ ہے جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ اصل میں الٹ ہے شبلی فراز کہاں ہوتے ہمیں نہیں معلوم بیسے شبلی فراز صاحب ہوتے کہا ہے یہ تو وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اور سینیٹر فیصل سلیم کی یہ بات کہ میری لوکیشن کا صرف صرف شبلی فراز کو پتا تھا اور میں پھر گرفتار ہو گیا سلمان اکرم راجہ پنامہ میں نواز شریف کا وکیل تھا تو اس وقت سے ہمارا اختلاف ہے بلکل وکیل تھا اور سلمان اکرم راجہ صاحب آپ سیکٹری جنرل ہیں بڑے اچھے وکیل ہیں لیکن وہ پاکستان طریقہ انصاف کے خلاف کئی کیسوں میں وکیل تھے اور رو فسن طریقہ انصاف کا پیڑ ملازم ہے ان پر کتنے کیس ہوئے ان پر کیا دبا ہوایا پارٹی چھوڑنے کا دراصل ان کو تو فسلیٹیٹ کیا گیا یہ وہ ہے ایک لائن جو پاکستان طریقہ انصاف آج کل ایک دوسرے پر ڈالتی ہے کہ فلان اس کا آدمی ہے فلان اس کا آدمی ہے فلان ڈبل وکٹ کھیل رہا ہے وغیرہ وغیرہ دوسری طرف ہم لوگوں نے برطرین تشدد اور مہینوں قیدو بند کی سوقتیں اٹھائیں فواد چودری کہہ رہے ہیں بجائے اس کے کہ آپ لوگ قربانیاں دینے والوں کے ساتھ کھڑے ہوتے آپ نے فیصلہ کیا کہ سوشل میڈیا مہم چلائی جائیں اور نئے لوگوں سے تعلقات بنائیں پشلے تو مر گئے ان کے ساتھ کھڑا ہونے کا کیا فیدہ رہوف حسن صاحب اسی اسناب میں کود پڑے انہوں نے کہا فیصل چودری کا میدان میں آنا پی ٹی آئی میں اختلافات پیدا کرنے کی مضمون کوشش ہے اس طرح کی سابقہ کوشوں میں نکام ہونے کے بعد ٹاؤٹ برادران کو ایجنڈے کے کو آگے بڑھانے کے لیے چھوڑ دیا گیا ہے اس مجرمانہ کوشش کو دیکھتے ہوئے پی ٹی آئی انہیں قانونی ٹیم سے نکالنے کے فیصلے کے پیچھے متحد ہے ان کا عمران خان کے مقدمات سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ مقدمات خصوصی طور پر پارٹی کی طرف سے نامزد کردہ بکلا ہینڈل کریں گے اس کے جواب میں فواد چودری صاحب نے پھر ٹویٹ کیا فیصل نے پی ٹی آئی کے کارکنوں پر پانچ سو سے زائد کیسز مفت لڑے یہ ٹھیک کہہ رہے ہیں دوسری طرح فواد حسن کا فواد حسن فواد کا گھٹیا یعنی دوسری طرح فواد حسن فواد آپ کو پتا ہے نواز شریف صاحب کا پرنسپل سیکٹری رہا ابھی نگران حکومت میں وزیر رہا اور اس کے ہوسف شریف کے بڑا قریب رہا یہ روح حسن صاحب کا بھائی ہے دوسری طرف فواد حسن فواد کا گھٹیا بھائی ساڑھے ساتھ لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے روح حسن مطلب ساڑھے ساتھ لاکھ روپے پی ٹی آئی سے تنخواہ لے رہے ہیں یہ فواد چودری کہہ رہے ہیں پی ٹی آئی کے تمام ایس ایم ٹی اور میڈیا ورکرز کے بارے میں ایجنسی ہو تفصیلات فرام کی فواد چودری کہہ رہے ہیں کہ روح حسن جس کے نتیجے میں سیکڑڈ آف رات گرفتار ہوئے تم کسی کے وفادار نہیں ہو اس کے علاوہ بھی بہت سارے ٹویٹ ہوئے لیکن وہی بات ہے کہ فواد چودری صاحب سے ہمیں گلے ہو سکتے ہیں کہ فواد چودری صاحب ان لوگوں میں سے تھے جنہوں نے پاکستان طریقہ انصاف کو مجبور کیا ان پانچ فیصد نے کہ اپنی کیپی کی حکومت ختم کریں پنجاب کی حکومت ختم کریں اسمبلیوں سے نکلیں دمہ دم مست کلندر کریں اور پھر کسی کے باپ کا بھی تیرا باپ بھی دے گا آزادی یعنی لڑائیاں تصادم حقیقی آزادی ڈٹ جاؤ اور پھر جب مشکل وقت آیا تو پارٹی چھوڑ گئے لیکن اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فواد چودری صاحب نے جب گرفتار ہوئے تو جو ان کے ساتھ ہوا جو انہوں نے خود بتایا وہ بھی ایک بڑا افسوسناک کہانی ہے اور اس میں بھی کوئی شک نہیں کہ فواد چودری یوسف رضا گلانی کے ساتھ رہے پرویز مشرف کے ساتھ رہے بلاو البھٹو کے ترجمان رہے اور عمران خان کے بارے میں ان کے پرانے خیالات بھی سب کے سامنے ہیں لیکن اس وقت فواد چودری صاحب انچاس پچاس مقدمے بھگت رہے ہیں اور فواد چودری صاحب بھی وکٹم ہیں اسی طرح جس طرح باقی ہیں تو میرے حیال اس وقت یہ لڑائی مناسب نہیں ہے پاکستان طریقہ انصاف کا پرابلم ہی یہ ہے کہ کوئی ان کا اپنا بندہ بھی کوئی دوسری رائے کا اظہار کر دے تو وہ بھی تنقید کے ذات میں آ جاتا ہے ایسا نہیں ہونا چاہیے اختلاف رائے سننا چاہیے حوصلے کے ساتھ حمد کے ساتھ دیکھنا چاہیے کہ یہ کس مشکل وقت میں ہمارے ساتھ کھڑا ہوا یا اس کی کیا قربانیاں یا ہمارے لیے اس نے کیا کیا مشکلات برداشت ہو تو بہرحال امید تو یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو ٹویٹر یا ایکس لڑائی ہے یہ جلدی بند ہو جائے گی واپس آتی ہیں اپنے محبوب قائد میاں محمد نواز شریف پر میاں محمد نواز شریف کا ٹریک ریکارڈ ہے لندن ان کو بڑا پیارا ہے جب وہ تیسری مرتبہ وزیراعظم بنے تھے تو چار سو غالباً چار سو دن تقریباً سال پورا ایک طرح چار سالوں میں سال سوہ سال وہ غیر ملکی دوروں پر رہے سو دورے انہیں نہ کیے چار سالوں میں جو وزیراعظم وہ رہے اس کے بعد جب وہ پینامہ لیکس میں وہ نائل ہوئے تو پھر شاید کا نباسی بن گئے چار ساڑھے چار سال غالباً تو اس میں وہ چار سو دن ملک سے باہر رہے دوروں پر اور سو انہوں نے غیر ملکی دورے کیے اور ساڑھے تین اکہ زار لوگوں کو اپنے ساتھ سرکاری خرچ پر دنیا پھرائی اور اتنی مرتبہ قومی اسمبلی یا سینٹ میں نہیں آئے جتنی مرتبہ وہ لندن جاتے تھے کہیں بھی جاتے آتے وہ لندن رکھتے تھے کیونکہ لندن میں ان کے گھاریں لندن میں انہیں کہا گیا تھا کہ یہ تئیس جدادوں والا بیری پینٹ ہوس بیری کذاک ہے لندن میں ان کے وہ ایون فیلڈ اپارٹمنٹس ہیں جن کی ابھی تک منی ٹریل نہیں ملی اور یہ بھی کسی کو نہیں پتا چلا کہ وہ اب کس کے نام پر ہیں ایون فیلڈ اپارٹمنٹس شاروخ پارتی فلم انڈسٹری کا سپر سٹار اس کے دیوار سے دیوار ملی ہوئی ہے نواز شیف صاحب کی ہائیڈ پارک کے بلکل سڑک ہائیڈ پارک سڑک اور پھر نواز شیف صاحب کے اپارٹمنٹس ہیں میر فیر علاقے میں تو نواز شیف صاحب کو لندن بہت پسند ہے نواز شیف صاحب پچاس روپے کے سٹارم پیپر پر بھائی کی گارنٹی شباز شیف پر علاج کروانے لندن گئے تھے اور ساڑھے چار سال وہاں رہے کہ اس کے بعد آئے جب پول گارنٹیاں مل گئی پول سیکیورٹی مل گئی لیکن جب بھی مشکل وقت آتا ہے نواز شیف صاحب کو یہ جدہ کبھی لندن نکل جاتے ہیں اور اس مرتبہ بھی وہ آئے انہوں نے ایک ہارے ہوئے الیکشن کو ڈیل ڈیل کی لندن پلین کی بھی باتیں ہوتی ہیں ڈیل ڈیل ہوئی یہ ہارے ہوئے جیت گئے حکومت بنا لی بیٹی کو وزیراعلا بنا لیا بنوا دیا خود پارٹی کا صدر بن گئے اور اب لیکن اس کے باوجود الیکشن آٹھ فروری دوہزار چوبیس کا جو ان کو دھچکہ لگا ہے اس قومے سے یا اس سکتے سے ابھی تک باہر نہیں آئے اصل میں تو پتہ ہے نا کہ عمران خان نے ساروں کا ملیہ میٹ صفایہ کر دیا تھا کوئی مانے نہ مانے الہیدہ باطلے لیکن اندر تو ایک ضمیر ہے پتہ تو ہے نا کہ کتنے ہم جیتے ہیں بیس سیٹیں جیتے ہیں پچیس تیس سیٹیں جیتے ہیں ہوں گی مسلم لی جو اپ ڈیڑھ سو کے قریب سیٹیں لے کے بیٹھی ہوئی ہے تو پتہ تو ہے نا اسی وجہ سے ان کو چپ لگ گئے اور اب بھی در کوئی چپ کوئی دو چار تقریبات دو چار تقریریں مجھے کیوں نکالا اس کے بعد خیر سے اب علاج کے لیے بزریہ دبئی لندن امریکہ جا رہے تھے دبئی گئے وہاں شاپنگ مال میں شاپنگ شوپنگ کی پھرے وہاں سے آگے خیر سے وہ تشریف لے گئے لندن اور جب لندن پہنچے تو آگے مسلم لیگ نون نے بھی استقبال کیا لیکن جو بڑا استقبال تھا وہ پاکستان طریقہ انصاف کا تھا اور وہی چور چور کے نارے وہی باقی نارے اور پھر اتنا رولا پڑا کہ پولیس کو بلوانا پڑا نواز شیف صاحب کو اپنے گھر میں داخلے کے لیے اب یہ ٹھیک ہے بلکل ٹھیک نہیں میں اس حق میں نہیں ہوں کہ سیاست اس طرح اس حد تک جائے لیکن جب میں جمائمہ خان کا ٹوئٹ دیکھتا ہوں اور وہ کہتی ہے کہ مجھے جنسی طور پر حراسان جان سے مار دینے کی دھمکیاں دیں میرے خلاف ٹرینڈ چلائے اور جمائمہ اور عمران خان کی شادی کے خاتمے کی ایک وجہ یہ مسلم لیگ نون کی حکومت بھی تھی جس نے اتنے مقدمے جمائمہ پر مقدمے بھی بنائے اتنی اس کے خلاف ٹرینڈ چلائے یہودی عورت اور یہودی ایجنٹ کہ اسے ملک چھوڑنا پڑا پاکستان پھر اس نے عمران خان کو کہا کہ پس دو آپشن ہیں یا آپ سیاست جاری رکھیں یا میرے اور میرے بچوں کے ساتھ رہیں تو عمران خان نے سیاست کو جاری رکھا اور پھر لیدگی ہو گئی جب میں ان کو دیکھتا ہوں اور پھر جب جو پاکستان طریقہ انصاف کے ساتھ یہاں ہوا ہے پچھلے پہنے تین سالوں میں اور جس پر نواز شیف ایک مرتبہ بھی نہیں بولے کہ اتنے ہی بول پڑتے نواز شیف کے بیٹی پر مقدمہ ہوا تھا تو ان کو بڑا دکھ ہوا تھا کہ آئے میری بیٹی مریم پر مقدمہ ہو گیا میرے سامنے اسے گرفتار کر لیا مجھے کلسوم نواز سے بات نہیں کرنے دی گئی جو کرنے دینی چاہیے تھے اللہ کلسوم نواز کو جنن نصیب کرے اور جو کہ ان کے سامنے مریم نواز کو گرفتار نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن کتنی مریمیں مریموں کا ظلم و ستم ہوا ہے کتنی مریموں پر پچھلے پہنے تین سالوں میں نواز شیف بولے کتنی کلسوم نوازیں جو ہیں وہ روئی ہیں پچھلے پہنے تین سالوں میں نواز شیف بولے کتنے لوگ چادر چار دیواری بنیادی انسانی حقوق تیس نیس ہوا ہے نواز شیف بولے اور پھر جب آپ بے انصافی اور نا انصافی کا کریں جالی منڈیٹ پر آ کر آپ ظلم و ستم کریں ڈیلیں ڈھیلیں کریں اور بنیادی انسانی حقوق اور چادر چار دیواری کے تقدس بامالی کا حصہ بنیں اور پھر جب آپ جائیں گے تو رد عمل ہوگا لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں میں ایسے رد عمل کا ہمی نہیں ہوں اور مجھے دکھ ہوا ہے جو کچھ نواز شیف صاحب کے ساتھ ہوا ہے لیکن کچھ تو خوف خدا کریں ستر بہتر سال عمر ہو گئی ہے اب تو کچھ انسان بن جائیں اب تو ماں بہنوں بیٹیوں کو ساری کی ماں بہنوں بیٹیوں کی مریم نواز جتنی عزت سمجھ لیں آسوا بھٹو بختاور بھٹو فریال تالپور جیسے عزت کرنا شروع کر دیں اب تو ہماری عام عورتوں کو ہماری بہنوں ماں بیٹیوں کو بھی کہیں کہ جو کچھ کرنا ہے کرو ماں بہنوں بیٹیوں تک نہ لے جاؤ ماں بہنیں بیٹیاں تو سانجی ہوتی ہیں اب تو کچھ بدل جاؤ سدھر جاؤ تین مرتبہ اب بن گئے ہو وزیراعظم اور راجہ رنجید سنگھ سے کے بعد لمبی حکمرانی پنجاب پر کیا بھائی وزیراعلا کے بعد وزیراعظم بن گیا تھا اس مرتبہ اگر نہ بنتے تو قیامت آ جانی تھی بیٹی کو آپ نے بنا دیا وزیراعظم چلو آپ بنا دیا یہ بھی مان لیا بیٹی کو وزیراعلا بنا دیا بھائی کو دوسری مرتبہ وزیراعظم بنا دیا تو اب بھی کوئی اکل کی دو باتیں کر لو کوئی درد محبت کی انتقام سے ایسے انتقام ختم کرنے کی جب آپ ایسا نہیں کرتے تو پھر ایسے رد عمل آتے ہیں اب بھی کوئی خوف خدا کرو اس سے سیکھو کتنی اور نفرت اور تقسیم کھلاوگے کتنا اور چپ رہوگے کتنی اور دوسرے لوگوں کے حق کھاؤگے اور حق مار کر اوپر سینہ تان کر چلوگے کیا قصور ہے اس یاسمین راشد کا جس نے آپ کو ستر ہزار بوٹوں سے ہر آیا یہ وہی یاسمین راشد ہے جو آپ کی صحت کے بارے میں روز پریس کانفرسنگ کرتی تھی جو آپ کے لئے ڈاکٹروں کے پینل بناتی تھی آپ نے اس کی سیٹ بھی نہ چھوڑی اتنا بھی آپ کے اندر کچھ خوف خدا نہیں آیا کہ ایک مریض عورت جو جیل میں بیٹھی ہے اس کی سیٹ بھی ہڑپ کر کے تو آپ سینہ تان کے پھر رہے ہیں بہرحال پھر بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ ہماری سیاست کو اس حد تک نہیں جانا چاہیے کہ مائیں بہنیں بیٹیاں بیس کی زادہ میں آجائیں پاکستان زندہ بار